موسیقی اٹھا کر پھینکی تو میں چار پائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا دفتر کا وقت ہو رہا تھا میں اکثر دفتر دیز سے جایا کرتا تھا یہاں میں نے ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے کہ عمومن میں دوسروں کی ضرورت رہتا تھا اور مجھے کسی کی ضرورت کم ہی پیش آتی تھی صاحب بہادر کے سیکٹری تک میری رسائی تھی جس کیلئے میں کوئی نہ کوئی خدمت کا بہانہ پیدا کیے رکھتا تھا وہ بیچارہ شریف آدمی تھا تیرا باپ ریٹائر ہو چکا ہے لیکن تو ابھی نوکری کر رہا ہے والی صاحب نے تصویر بھیرتے ہوئے کہا میں خاموشی سے اٹھا اور کمرے کے کونے میں دھرے ہمام سے پانی اپنے موں پر مارا دانت صاف کیے وہیں بیٹھے بیٹھے شیف کی اور اوپر والی منزل پر ٹائلٹ کیا رات کے واقعیت فلم کی طرح میرے ذہن میں بھی تک گردش کر رہے تھے پانچ ہزار روپے میرے کپڑوں میں محفوظ تھے میں جانتا تھا اگر اپنی تنخواہ سے ایک روپے بھی زائد گھر میں دیا تو والی صاحب مجھے گھر سے نکال دیں گے اب مجھے حرام کی آمدن کا کوئی جواز پیدا کرنا تھا ایک نوکری میں نے پار ٹائم بھی کر لی ہے میں نے ناشتہ کرتے والی صاحب سے کہا جو اخبار کی مطالعے میں غرق تھے شکر الحمدللہ کہ تیرے موصیبی کوئی اچھی بات نہیں گئی انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا کمیشن کا کام ہے میرے ایک جاننے والے نے فیکٹری لگا رکھی ہے جتنے آرڈرز مل جائے کریں گے اتنا کمیشن مل جائے کرے گا بہرحال میری تنخواہ سے زیادہ ہی آمدن ہوگی انشاءاللہ میں نے مزید جھوٹ بولا شاہ باش بیٹا اب تو ہی ہمارے بڑاپے کی لاتھی ہے تجھی سے ساری امیدیں وابستہ ہیں والدہ نے مجھے دوائن دینی شروع کر دی میں نے اٹھتے ہوئے ایک نظر اپنی بہن پر ڈالی بیچاری خاموشی سے مٹی کے تیل کے چلے پر روٹیاں پکا رہی تھی کبھی کبھی مجھے اس کی حالت پر رحم آتا تھا لیکن میں اس کیلئے کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے کڑنے کے اس نے زندگی میں کبھی میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی کبھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا میری ماں کی طرح چپ چاف زمانے کی ساری تلخیہ زہر کی طرح اپنے اندر اوڑے لی تھی کیا مجال جو اس خدا کی بندی کے موں سے کبھی حالات سے متعلق و شکوہ زبان پر آیا ہو توبکہ گونگی بن کر بیٹھی رہتی ہے تیرے موں میں زبان نہیں کچھ تو بول دیا کر میں اکثر اسے چڑھ کر کہتا مجھے اس بات پر غصہ آتا تھا کہ ماں کی طرح وہ بھی حالات سے شاکی نہیں اس نے کبھی شکیت کا لفظ زبان پر نہیں لایا مجھے وہ اپنی ماں کا ماضی دکھائی دے رہی تھی اور اس کا مستقبل میری ماں کی صورت میں میرے سامنے موجود تھا میں نے اپنی جیب سے سو سو کے تین نوٹ جو کل والے پانچ سو میں سے بچے ہوئے تھے نکال لے اور اس کو دھما دیئے یہ کیا والے صاحب نے حیرت سے پوچھا آپ کو تان اور گالیوں سے فرصت ملے تو کبھی میری بات بھی سنیں میں گزشتہ دس روز سے یہ جاب کر رہا ہوں کل کچھ پیسے ملے تھے خدا کیلئے شمیم کو کوئی ڈھنگ سے کپڑے لا دیں میں نے والے صاحب کی تسلی کروا دی میں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے لیکن مولوی صاحب آپ کو کون سمجھائے والدہ نے میری بلائے لیتے ہوئے کہا چل بس بس اب اس کے دماغ نہ خراب کر زیادہ والے صاحب نے دوبارہ اخبار پر نظریں جماتے ہوئے کہا سیڑھیوں سے نیچے ادھرا تو دینوں پہلوان تھڑے پر بیٹھا غرارے کر رہا تھا خدا جانے اس نے کہاں سے سن لیا تھا کہ غرارے کرنے سے ریشہ نہیں ہوتا ہر روز صبح صبح اس کے غرارے کرنے کی منحوس آوازیں اگہی لیتے آتی تھی اب تو ہم اس کے آدھی ہو چکے تھے سنا باؤ کیا حال ہے آج کل ہمارے پاس نہیں بیٹھتے کیا چکر ہے ہوئے کوئی اور چکر تو نہیں چل رہا اس نے بے شرموں کی طرح اپنی ایک آگ تباتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا نہیں پہلوان جی بس وقت ہی نہیں ملتا ایک نوکری سے گزارہ کہاں چلتا ہے شام کو بھی نوکری کر لی ہے میں نے جان چھڑانے کے لئے کہا اور آگے نکلنا چاہا لیکن اس موزی نے کھڑے ہو کر میرے راستہ روک دیا شہزادے آج کل سائن جی ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں اس روز تو بڑے نوٹ دے رہا تھا پھر غائب ہو گیا ہوئے بڑے اللہ والے بھائی ہیں خلق خدا بہت فائدہ اٹھا رہی ہے وہ مائی رسولہ نہیں تھی دیکھ کر اس کی دونوں بیٹیوں کے لئے بھر مل گئے ہیں سائن جی کی دعاوں کی برکت ہے تم تو جانتے ہو دونوں باری باری رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی ہیں لیکن سائن جی نے ایسا علم پڑھا کے اندہ ہی کر دیا ایک کا خواب دبئی میں ڈرائیور ہے اور دوسری کا دکاندار دونوں کا ناگ گناہ پیچھا موجے کریں گی میں تک کہتا ہوں شہزادے تم بھی سائن جی سے کوئی فائدہ اٹھا لو ایسا عمل کریں گے کہ تمہارے افسر ملازموں کی طرف تمہارے پیچھے پیچھے پھریں گے وہ نہ جانے اور کیا کیا بکپاس کرتا جب اچانک کمرے سے گڑی سائن کی بلند آواز سنائی دی دینوں پہلوان جلدی کرو بھائی ہم نے بڑی سرکار کی عرص پر جانا ہے بہت لوگ انتظار کر رہے ہوں گے وہاں اچھا جی سائن جی جو حکم بادشاہ ہو مال کو حاضر ہوا دینوں نے میری جان چھوڑی اور سامنے کمرے میں گھس کر اپنی بیٹیوں کو ننگی گالیاں نکالنے لگا کے ابھی تک انہوں نے ناشتہ تیار کیوں نہیں کروایا دفتر پہنچ کر حسب معمول حاضری لگانے کے بعد سیکٹری صاحب کی حضور حاضری تھی میں نے بڑے احترام سے اسلام کیا اور والد صاحب قبلہ کا سلام پہنچایا یہ میری نارمل پریٹس تھی میں اکثر دن میں ایک تو مطبع انہیں اس بات کا احساس دلاتا رہتا تھا کہ میں مولوی صاحب کا صاحب زیادہ ہوں اور میرا خصوصی شیار رکھنا ان کا فرض ہے بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی انہوں نے والد صاحب کی خیریت ریافت کرنے کے بعد پوچھا نو سر آپ کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے میں نے بڑے ان کی ساری سے تقریبا شرماتے ہوئے کہا کوئی مسئلہ ہو تو بیٹا مجھے ضرور بتانا اللہ تعالیٰ اپنی صحت عطا فرمائے میں نے تمہارے والد صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے سیکڑوں مرتبہ کہا ہوا فقرہ دہر آیا اور میں سلام کر گئے اپنی میز کی وطرہ واپس لوٹ گیا کیا بات ہے حنیف صاحب کوئی زیادہ ہی لیٹ ہونے لگے ہیں آپ میرے انچارج قاضی صاحب نے اپنی ناک پر دھریانک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا قاضی صاحب آپ میرے بجائے سیکٹری صاحب سے پوچھ لیا کریں مجھے کوئی شوق نہیں دیر سے آنے کا صاحب کا کام نہ کیا کروں تو فرمائیے اور بیچارے قاضی صاحب کا مو لٹک کر رہ گیا بڑا ٹیک کا ہے بھائی اپنے شہزادے کا میرے ہمکار نے بیٹھنے پر کہا نہیں یار اللہ کی دین ہے افسر مہربان تو بندہ پہلوان میں نے کہا اور ولی محمد کو آواز دی جو اب خامخواہ خود کو میرا محسن سمجھنے لگا تھا ہاں باؤ جی ریاض جاری ہے نا اس نے میرے نزدیک آ کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا یار تجھ سے کئی مرتبہ کہا ہے یہاں ایسی بھکواس نہ کیا کر میں نے چلنے کے انداز میں کہا وہ کسیانہ سا ہو کر رہ گیا تو ضلطی ہوگی جناب آئندہ خیال رکھوں گا اس نے رٹا رٹایا فکرہ دہرا دیا جیو شہزادے جیتے رہو میرے ساتھیوں نے نعرہ تحسین بلند کیا فائل جس کی مجھے ضرورت تھی قاضی صاحب کی میز پر دھری تھی میں نے سارا کھڑاک انہی کے لیے پھیرایا تھا آدھے گھنٹے بعد چائے اور سمو سے میرے اشارے پر ولی محمد نے قاضی صاحب کی میز پر رکھ دیئے جن کی رال مسلسل ٹپک رہی تھی سمو سے کھاتے اور چائے پیتے ہوئے قاضی صاحب مسلسل میری تعریفوں کے پول باند رہے تھے جبکہ میری نظر اسی فائل پر لگی تھی جس پر سرکار بنام غلام علی لکھا تھا نماز کا وقفہ ہوا تو سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے ان میں سے نماز کوئی بھی نہیں پڑتا تھا لیکن نماز کے لئے حاصل سہولت سے بہرہ بر ہونا سب اپنا حق سمجھتے تھے میں بھی معمول کی طرح ان کے ساتھ بظاہر باہر نکلا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے اس طرح اندر آیا جیسے میں کچھ بھول گیا ہوں دھڑکتے دن لیکن بڑی جدت سے متعلقہ فائل اٹھائی اور بغل میں داب کر باہر نکل گیا دفتر کی سیلیوں کے نزدیک مزدود فوٹو سیٹ مشین سے میں نے ایک ایک کاغذ الگ کر کے فوٹو نکلوائے یہاں پر کوئی غیر ممولی بات نہیں تھی جس کا کوئی نوٹس لیتا اور میں چپ چاپ فائل کو لے کر واپس دفتر پہنچ گیا فائل کو دوبارہ اپنے جگہ رکھتے ہوئے اس میں سے دو کاغذ غائب کرنا نہیں بھولا تھا جس کی حدیت خاص طور پر ایم پی اے خان صاحب نے کی تھی یہ مارکہ اتنی آسانی سے سر ہو جائے گا میرے بہموں گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی اور اتنے سے کام کے پانچ ہزار اور مجھے خان صاحب کی بیوکوفی پر ہنسی آگئی نماز کے وقفے کی وجہ سے کچھ محلت تھی میں نے فوٹو سٹیٹ کے کاغذات ایک وفافے میں بند کر کے اپنے دفتر سے کچھ فاصلے پر موجود اپنے ایک واقف دکاندار کے پاس رکھوائے اور چھٹی ہونے پر وہاں سے اٹھا لیے شادہ و فرہاں میں گھر جانے کے لیے بسٹاپ کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ایک مرسے کل میرے نزدیک آ کر رکی السلام علیکم حنیف صاحب کرائم ریپورٹر پراچہ نے بڑی گرم جوشی سے مجھے یوں سلام کیا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کے یار ہوں والیکم السلام میں نے جواب دیا ادھر کام سے آیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ایک کرائم ریپورٹر ہوں عدالتوں میں آنا جانا تو لگا رہتا ہے کہ اچانک آپ دکھائی دیئے میں نے کہا اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دوں اس نے بے شرمی سے دانت نکالے مجھے بھی خامخواہ اپنے چیرے پر مسکراہت سجانا پڑی آئیے نا جناب آپ کو چائے پلائیں آخر آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہہ دیا تھا لیکن اس کے لئے تو جیسے بلی بھاگو چھنکا ٹوٹا ارے کیوں نہیں جناب نیکی اور پوچھ پوچھ لیکن ایک شرط ہوگی اس نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ بے ساختہ میرے موں سے نکلا کیا آپ کو چائے میرے پسند کے ہوتل میں پلانا پڑے گی اس نے عجیب سے ڈرامائی لہجے میں کہا پراچہ صاحب جہاں آپ حکم کریں میں نے کہا پراچہ نے مجھ اپنی موٹ سیکل کے پیچھے بٹھایا اور یہاں سے ڈیٹ دو کلومیٹر دور واقعے ایک چھوٹے سے ساف ستھرے رسطوران میں آ گیا یہاں کاملہ شاید اسے پہچانتا تھا تمام لوگ اس کو احترام دے رہے تھے پراچہ نے بڑی پرتکلف چائے کا آڈر دیا اور چائے پیتے پیتے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مطلب کی بات پر آ گیا ہنیف صاحب اگر آپ برا نہ منائے تو بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک بات آپ سے کرلوں پراچہ صاحب اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو اجازت ہے میں نے بڑی بیتکلفی سے کہا اس دورہ مجھے وہ دلچسپ آدمی لگا تھا دیکھو ہنیف بھائی تم بھی میری طرح غریب آدمی ہو اور معاشرے میں ہر شخص غریب کا استحصال پر تلا ہوا ہے کل جب الماس بھائی کے ہاں تم آئے تھے تو میں نے چاہا تھا کہ کسی بہانے تمہارے ساتھ باہر جا کر تمہیں بات بتاؤں لیکن موقع نہیں مل سکا اس نے سنجیدگی سے بات شروع کی ہنیف صاحب اصل بات تو یہ ہے کہ الماس بھائی اور خان صاحب صرف توائف اور ایم پی اے نہیں بلکہ دونوں اس ملک کے انڈر ورلڈ میں بڑی شخصیات سمجھے جاتے ہیں اس شہر میں ڈرگ کا پچاس فیصد سے زیادہ بسنس ایم پی اے صاحب کا ہے اور الماس بھائی ان کی برابر کی حصہ دار ہے میں ایک ذمہ دا رخبار نویس ہوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں بھی ایک کریندے کی طرح ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن میں اپنی ڈھنگ کی قیمت وصول کرتا ہوں جس کام کا انہوں نے تمہیں پانچ ہزار دیئے ہیں میں نے اس کے پچاس ہزار روپے طلب کیے تھے کیونکہ انہیں اس چھوٹے سے کام سے پانچ لاکھ سے زیادہ کا فائدہ ہوتا وہ بولتا جا رہا تھا اور میں ہنونکوں کی طرح اس کی موں کی چرف دیکھ رہا تھا میرے ذہن میں طبعہ اور عبادہ ہی تھی کہ شاید پانچہ میری ضرورت سے زیادہ عزت اس لئے سے چل گیا ہے اور مجھے ورغلانا چاہتا ہے تب میرا ذہن اس سے زیادہ کیا سوچ سکتا تھا پانچہ صاحب آپ کو بہت شکریہ میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا میں نے بھی اس کا دل توڑنا مناسب نہ جانا جس دفتر میں کام کر رہا تھا وہاں رہتے میں مجھے احساس تھا کہ ایک اخبار کے کرائم رپورٹر کی مواشرے میں کیا حیثیت اور اہمیت ہے بڑے بڑے افسروں سے بھی نہیں کیا جا سکتا میں پراچہ کو ہاتھ سے گوانے نہیں چاہتا تھا ایک بات کا علم البتہ مجھے پہلے سے تھا کہ ایم پی اے خان صاحب کوئی عام قسم کا ایم پی اے نہیں ہے واقعی اس کا ڈرگ کا دھنتا اس شہر میں چاروں طرح پھیلا ہوا تھا اور یہ بھی کہ الماس میں حکمران پارٹی کی اس علاقے کی چھوٹے موٹی عہدے دار تھی لیکن یہ دونوں باتیں بھی تو میرے حق میں بہتر نہیں میں پراچہ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا اور مجھے اشارے کے نئے سے ان دونوں کی کالے گردود سناتا رہا یوں لگتا تھا جیسے وہ ان لوگوں کو پھسا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے نفرت کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے تھے پراچہ نے مجھے دوستی کی پیشکش کی اور میں نے صدقے دل سے قبول کر لی اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرے پاس کس طرح کے غازات پکڑے ہوئے ہیں کافی دیر ادھر ادھر کے باتیں کرنے کے بعد اس نے اچانکی پوچھ لیا کام تو ہو گیا ہوگا شاید یہی فائل ہے اس نے بڑا نفسیاتی حربہ آزمایا تھا نہیں میں نے بڑے اعتماسے جھوٹ بولا کیا مطلب پراچہ نے حیرانگی سے پوچھا پراچہ صاحب یہ اتنے آسان کام نہیں ہوتے آپ خود سمجھدار آدمی ہیں اس طرح فائلیں نہیں ملا کر دی میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا حنیف صاحب مجھے تو علم ہے اس بات کا مجھے اگر وہ یہ کام کہتے تو کون کافر کا بچہ پچاس ہزار کے کم پیسہ لیتا اس نے بڑی گرم جوشی سے میری ہاں میں ہاں ملائی تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد ہم نے اپنے اپنے دفتر کے فون نمروں کا تبادلہ کیا اور اپنے اپنی راہ لی پراچہ مجھے اپنے گھر کے بازار تک چھوڑنے آیا تھا میں نے شکریہ کہہ کر اسے یہی سے رخصت کر دیا اگر وہ میرا گھر دیکھ لیتا تھا کوئی قیامت نہیں ٹوٹ جاتی لیکن اس محرلے پر میں خود اسے گھر لے جانا نہیں چاہتا تھا والد صاحب عموماً اس وقت گھر میں ہوتے تھے اگر ان کی نظر ان کاغذات پر پڑ جاتی تو وہ قیامت لے آتے اور میری بہو درگت بنتی کہ خدا کی پناہ میں نے بھی مناسب جانا کہ سیدھا الماز بھائی کے پاس ہی جاؤں اور اسے یہ خوشخبری سناؤں یہ بھی تو ممکن ہے کہ نوری سے وہاں ملاقات ہو جاتی یہ سوچ گئے میں نے چند لمحے وہاں توقف کیا اور جب پر آچا اپنے موٹ سائیکل پر آگے نکل گیا تو میں بھی دوسرے راستے پر گامزن ہو گیا ایک مرتبہ پھر لمبا چکر کاٹ کر بازار حسن کی طرف جا رہا تھا میری کوشش یہی تھی کہ اس دوران کسی شناسہ چیرے سے بچا رہا ہوں اپنی اس کوشش میں میں کامیاب ہو کر بلاخر ڈیرے تک پہنچ گیا دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی آ جاؤ کون ہے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو اور میرا دل دھک سے رہ گیا نوری کمرے کی صفائی کر رہی تھی آپ اس وقت یہاں اس نے حیرانگی سے پوچھا ہاں مجھے عیم تھا نوری تم یہاں ہوگی بساختہ میرے موں سے نکل گیا اوی اللہ آپ تو بڑے وہ ہیں آپ کو کیسے پتا چلا اس نے بڑے نخرے سے پوچھا اس سے پہلے کہ میں اس کے سوال کا جواب دیتا ملکہ دروازے کا پردہ ہٹا وہ دوسرے ہی لمحے علماس بھائی میرے سامنے موجود تھی آئیے آئیے حمیب صاحب دھن بھاگ ہمارے اس نے میرے ہاتھ میں بڑا سا لفافہ دیکھ کر اور اس کی باچے کھلی جا رہی تھی اس دن میں اس کی گھاگ نظروں نے یقیناً میرے پتے کے پنجر میں ماہیے بیاب کی طرح طلبت دل کو دیکھ لیا ہوگا تب ہی اس نے نوری سے کہا تھا بیٹھ جا نوری ہر وقت کام پر نہ لگی رہا کر اچھا میں ایک منٹ میں آئی وے میدے وہ جان بوجھ گا پنے نوکر کو پکارتے دوسرے کمرے میں چلے گئی میں جان گیا کہ اس نے جان بوجھ کر ہمیں تنہائی میں ملنے کا موقع دیا ہے بھلا نوری جیسی میری کمزوری اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ مجھے بلیک میل نہ کرتی نوری شاید یہاں کے ماحول کو سمجھتی تھی وہ واقعی صوفے پر بیٹھ گئی تھی میں اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا کہاں ہیں میری خوشبو اس نے اچانک ہی سوال دا مجھے فوراں یاد آ گیا اس کو میں نے خوشبو لاکر دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی مجھے موقع نہیں مل سکا تھا نوری میری جان میری طرف سے تم خود خرید لو یہ کہہ کر میں نے اپنے جیب سے پانسو کا نوٹ نکالا اور اس کی گود میں ڈال دیا نوری نے بجلی کیسی پھرتی سے وہ نوٹ اپنے گریبان میں اڑس لیا اور میرا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی شکریہ باؤ جی اس نے کہا اور ایسی حرکت کر ڈالی جس نے میرے سارے بدن پر لرزہ تاری کر دیا میری وہموں گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ جہاں اتنی جررت سے اور اس طرح پہلی دوسری ملاقات ہی میں مجھ سے لپٹ جائے گی باؤ امین کے گھر دیکھی فلم کے رویر نے وہی کیا جو اس فلم کے آغاز میں ہوا کرتا تھا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہونٹوں پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھتی ہوں میرے ہونٹوں پر لگی یہ آگ خون کی طرح سارے بردن میں گردش کرنے لگی یہ کہنا بھیجانا ہوگا کہ میں نیم جان اور بے بس ہو کر صوفر پر ڈھیر ہو گیا تھا شاید میرے ماتھے پر پسینے کی بوندے بھی آگئی تھی شدید سردی میں مجھے اپنا دل گھٹا محسوس ہونے لگا تھا ایسی کیفیت تو مجھ پر باؤ امین کے گھر دیکھ فلم دیکھتے پر پتاری نہیں ہوئی تھی نوری تو یہ حرکت کرتے ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی لیکن این ان لمحات میں جب میں اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ رہا تھا پرتہ دوبارہ ہٹا اور الماسبے اندر داخل ہوئی اگر یہ نوری نہ ہوتی تو میں مر جاؤں حمیدہ تو نیرا ہڈ حرام ہے ہڈ حرام کیا مجال جو اس کو کسی ذمہ داری کا احساس ہو اس نے بظاہر یہی تاثر دیا تھا جیسے اس کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی پھر وہ اچانک چونک پڑھنے کے انداز میں میرے تو دیکھ کر مخاطب ہوئی ہنیف صاحب خیریت تو ہے آپ کچھ اس کے اونٹوں پر کاروباری مسکراہت جگمکا رہی تھی احساس تفاخور سے اس کی گردن تن رہی تھی ایک فاتح کی حیثیت سے اس نے مسکراہت میری طرف اچھالی اسے یہ امید نہیں تھی کہ شاید کہ میں اتنا کمزور ثابت ہوں گا پہلے ہی حملے میں چارو شانے چھت ہو جاؤں اسے تو اب نوری کی شکل میں ایسی کیدل سنگی مل گئی تھی جس کے ذریعے وہ جب چاہتی مجھے اپنی ڈفلی پر بندر کی طرح نچا سکتی تھی جی کچھ نہیں کوئی بات نہیں میں نے سنبھل کر کہا اچانک ہی وہ میری نزدیک خطرناک حد تک قریب آ کر بیٹھ گئی انیف صاحب کوئی بات تو ضرور ہے ہم آپ کے دوست ہیں دشمن تو نہیں ہمیں اپنا رازدار بنانے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اس نے پڑے عجیب سے لہجے میں کہا اس کی ایک ایک عدا سے کاروباری انداز رمائیا تھا آپ کا کام ہو گیا ہے لیکن مجھے تو علم نہیں جس شخص کے ذریعے کروایا ہے وہ پانچ ہزار لینے پر رضا مند نہیں ہو رہا تھا بہت پیسے مانگ رہا تھا میں نے موضوع بدلنے کے لئے کہا اوہ شکریہ آپ کی بڑی مہربانی ہنیف صاحب آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے لیکن ہم بھی احسان کو یاد رکھنے والے ہیں آپ پیسوں کی فکر نہ کریں بس کام ہونا چاہیے جو کام کرنے والے ہیں بہت لالچی لوگ ہوتے ہیں خامخواہ تنگ کرتے ہیں آپ اسے پانچ ہزار سے زیادہ نہ دیں یہ میری طرف سے حقیر نظرانہ آپ کے لئے ہے یہ کہہ کر اس نے دو ہزار روپے اپنے گریبان میں اٹھ سے پرسے نکال کر مجھے دیئے جو میں نے بے شنوں کی طرح اپنے جیب میں رکھ لئے شکریہ لیکن اب یقین کیجئے میں اس لئے آپ کا کام نہیں کرتا مجھے تو میں جانتی ہوں ہنیف صاحب توائف ضرور ہوں لیکن عورت بھی ہوں مجھے سب باتوں کا علم ہے خیرہ مطمئن رہیں ہماری دوستی کا آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا ہنیف صاحب یہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی چلتی ہے اکیلا آدمی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا اس نے میری بات کارٹتے ہوئے کہا شکریہ آپ واقعی نیک دل خاتون ہے میں نے رتب اللیسان ہوتے ہوئے کہا ابھی تو میں آپ کو ایسا ہی نام دینے والے ہنیف صاحب کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اچھا میں کچھ دیر کیلئے جا رہی ہوں آپ اتمنان سے بیٹھے یہاں کوئی نہیں آئے گا آپ کے لئے میں نے چائے کا بندبست کروا دیا ہے نوری کے ساتھ چائے پینے کا یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا میرے چہرے کا رد عمل دیکھتے وہ اچھا خداحافظ کہہ کر چلی گئی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسے میرے اور نوری کے درمیان تعلقات کا علم ہے اس نے تو ایک نظر ہی میرے دل کے سارے حالات جان لیے تھے این ممکن ہے کل اس نے نوری کو بھی قرید لیا ہو جہاں میں بیٹھا تھا وہ گناہ کی نگری تھی یہاں محترم اور معزز لوگ تو رہتے نہیں تھے ان کمروں میں نہ کوئی اچھا سوچتا تھا نہ کرتا تھا یہاں لوگ برا کرنے برا سننے برا کہنے کیلئے آتے تھے خدا جانے مجھ سے ایسے کتنے ان کمروں میں آئے اور اپنا مو کالا کروا کے چلے گئے نوری استاد رنگی خان کے گھر ضرور پیدا ہوئی تھی لیکن بچپن ہی سے علماس بھائی ایسی امیر اور باثر توائفوں کے ڈیروں اور بیٹھکوں پر گھومنے سے اس نے میری طرح بڑے بڑے خواب دیکھنے شروع کر دیئے تھے اس نے جان لیا تھا کہ یہاں بڑا آرٹس بڑا آدمی نہیں ہوتا اگر ایسی بات ہوتی تو اس کے باپ سے بڑا آرٹس اس بازار میں کوئی نہیں تھا لیکن اس کے باپ کو ساری زندگی کی ریاضت نے دیا ہی کیا تھا محض چند تاریفی سٹیفکیٹ اور چاندی کے بنے ہوئے سنیری رنگ کے میڈل گزشتہ سال جب استاد رنگی خان صاحب کے لئے بڑی سر کاری ویڈ کا اعلان ہوا تو اس بیچارے کے پاس یہ ویڈ رسول کرنے کے لئے ڈھنکے کپڑے بھی نہیں تھے دوسری طرف یہ تواف زادیاں جنہوں نے زندگی کی تمام آسائشیں اپنے غلام بنا رکھی تھی ان کے آشیانوں پر بڑے بڑے دسترخان آ کر ناک رگڑا کرتے تھے لیکن اس کے ذہن میں بھی کوئی ایسی ہی تواف آ کر بیٹھ گئی تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کٹلی سے جلدہ جلد نکلے جہاں انسان اور جانور ایک ساتھ سوتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے تھے ہیں شادی بیعہ اور خوشی کی دیگر تقریبات میں چند فلمی گیت کا آ کر یہاں نام نہا جالی قسم کی پیروں اور سائیوں کی چوکیوں بھر کر اور ان کی حوض کا نشانہ بننے سے بہتر نہیں تھا کہ وہ الماس بائی کی طرح اپنی آواز اور بدن کی ٹھیک ٹھیک قیمت مصول کرے پانچ سو روپے تو وہ ساری رات گانے اور ان میں تقریبات میں آنے والے لچے الفنگو کی حریص نظروں اور کبھی کبھی بے رہم ہاتھوں کا نشانہ بننے کے بعد بھی نہیں کھا پاتی تھی یہاں اسے ایک لمحے میں پانچ سو روپے مل گئے تھے مجھے ایسا بے وقف آشک اسے کہاں مل سکتا تھا تھوڑ دیر بعد وہ چائے اور لوازمہ سمیت کمرے میں داخل ہوئی تو جارمنی سرخ رنگ کے ملاب سے بننے والا رنگ اس کے چہرے پر ناچ رہا تھا چائے کی ٹرے سامنے میز پر رکھ کر اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا باجی علواز بڑی اچھی عورت ہے اسی میرے نزدیک بے تکلفی سے بیٹھ کر کہا اچھا جی وہ کیسے میں نے بھی حوصلہ کیا ہائے اللہ خدا دینے باجی کو کیسے تمام باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے انہوں نے فورا نے سب کچھ جان لیا تھا اور مجھے تو اپنے چھوٹی بہن کی طرح عزیز رکھتی ہیں انہوں نے کہا نوری اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا آج بھی اپس تنہائی کا موقع دے کر خود چلی گئی ہیں یہ کہتے ہو اس نے میری گلے میں اپنی باہیں ہمائل کر دی تمام خدشات خوب وسوسے ایک طرف جھٹک کر میں باؤ امین کے گھر والے فلم کا ہیرو بن گیا خدا کی پناہ میں اتنا بہادر بھی ہو سکتا ہوں اتنا ندر اور بے جیجک ہو جاؤں گا آج سوچتا ہوں تو بحشت ہونے لگتی ہے جنسیت کے غلبے نے مجھ میں درندگی پیدا کر دی تھی نوری کو شاید خصوصی ہدایت کے ساتھ میدان میں اتارا گیا تھا اس نے پہلے ہی باقاعدہ ملاقات میں مجھے ایسا نیک لاک لگایا کہ مجھے زندگی بھر کے لئے جکڑ کر رکھ دیا تھا اگلے چند لمحوں میں وہ کچھ ہو گیا جس کے نہ ہونے کے لیے میری ماں نے بائی سال دعائیں کی تھی میرے باپ کی پچیس سالہ ریاستے میں نے ایک لمحے میں خاک میں ملا دی جامنی رنگت والی نوری جو باؤ امین کے گھر والی فلم کی ہروین بن کر میرے آساب پر پراجمان تھی اس روز میری پاکیزگی کا خون کر گئی اس کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا لیکن میرے لیے ایک خواب جیسا تھا جب میں اس گھنونے عمل سے گزر چکا تھا میرے بدن پر لرزہ تاری تھا بلکل ان نومر بچوں کی طرح خوفصدا تھا جن کے ہاتھ سے اپنے باپ کی لاسینس والی بندوں کا اچانک فائر ہو جائے اور اس کی گولی بھی ان کے اپنے کسی پیارے کو لگ جائے اس روز میں نے اپنے باپ کے عزیب آدرشوں کا خون نہیں کیا تھا اپنی نامرادی اور بخت بختی پر مہر سبت کرتی تھی نوری بظاہر گھبرا جانے کی اداری کر رہی تھی لیکن ایک فاتح جیسا تبصون اس کے ہونٹوں پر رقصہ تھا اور شرم سے میری گردن چکی ہوئی تھی اس سے نظریں ملا کر بات کرنا میری لئے کاردار تھا الماس بھائی ابھی تک نہیں آئی تھی اچھا میں چلتا ہوں میں نے بالاخر اٹھتے ہوئے کہا ہائی اللہ بیٹھئے نا اس نے میرے گلے میں باہیں ہمائل کرتے ہوئے کہا نہیں نوری ایک ضروری کام ہے میں کوئی بھاگا جا رہا ہوں شام کو آؤں گا پھر میں نے آجتگی سے اس کے بازو اپنی گردن سے الگ کرتے ہوئے کہا عجیب بات تھی کہ پہلی مرتبہ گناہ کی اس دلدل میں چلانگ لگانے کے بعد مجھ پر گھبراہت تاری ہو رہی تھی میں اس صورتحال سے گزرنے کے بعد الماس بھائی کا سامنا کرنے سے ہچ کچا رہا تھا اچھا باؤ جی دل تو نہیں کرتا کہ آپ کو جانے دوں لیکن اس نے فقرہ نہ مکمل چھوڑ کر میرے بدنگر گناہ کی ایک اور مہر لگا دی میں بظاہر کیف و لزات کی کہرے پانیوں میں تیرتا دیرے کی سیلیوں سے اتر رہا تھا میرے بدن کی حالت تب ان نشہ بازو جیسی تھی جنہیں نشی کی حالت میں قریب المرگ ہونے کے بعد اچانک مطلوبہ نشہ مل گیا ہو نوری کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد سے میرے دل و دماغ میں جو آگ سلگ رہی تھی جسے باؤمین کے گھر دیکھنے والی فلم نے شولے بنا دیا تھا نوری کے ساتھ ملاب کے بعد جیسے ان دہکتے علاؤ پر کسی نے تھنڈی برف رکھ دی ایک سرمستی کے عالم میں رقصہ میں گھر پہنچا تھا میری جیب نوٹوں سے بھری تھی دل و دماغ پر نشہ تاری تھا اس روز پھر مجھ پر گناہ نے غلبہ کیا شیطان نے مجھے بھیکایا اور مجھے اپنے باپ پر غصہ آیا اس کی ساری زندگی کی امانداری اسی یہ کچھ نہ دے سکی تھی جو میرے چند منٹ نے لی تھی میرے اندر بیٹے شیطان نے مجھے گھمراہ کیا کتنا کم ظرف ہو گیا تھا میں کتنا گر گیا تھا میں ایسا نیچ ہو گیا تھا میں کاش میری ماں کی کوئی دعا تو تب قبول ہو جاتی کاش